امران کوئی مجھے دنیا میں ملک بتائیں جس کا تین دفعہ پرائیم منسٹر سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں میفیر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے سب سے مہنگے یعنی جو وہ اپارٹمنٹس ہیں میفیر کی میں جانتا ہوں لنڈن ایک بیٹا آٹھ نو عرب روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں وہاں وانو ہائٹ پارک پہ سارے عربوپتی ہیں پراپٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپٹیز ہیں اور آف شور اکاؤنٹس ہیں اور ایک جواب نہیں دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے یہ ہیں غدار اس ملکے یہ ہیں میر جعفر اور میر سادق اور یہ آج شباز شریف نے کوئی ڈراما کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا یہ سارا خانداری جھوٹا ہے ان سے سچی نہیں بولا جاتا کہتا ہے جی عبران خان نے کوئی پڑی فوج کی توہین کر دی میں کل جیلیون میرا جلسہ ہے شباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنے میں کہ میں کتنی توہین کی اور تم نے بھی سادقو اس ملک کے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر ملک میں آیا پیسہ چوری کرا باہر اور پھر آکے این آر او لے لو پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آکے این آر او لے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پوچھایا ہے یہ ملک امیر ہے اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں اس کے لوگ مضبوط ہیں تکڑے لوگ ہیں اور میں پھر سے کہتا ہوں جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے یہ جو ہمارا آتے ساتھی پہلے پتہ نہیں کیا مشکل وقت دیا ہے مشکل وقت تو ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ بیس ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے ہم نے گیارہ سال میں وہی بیرونی خسارہ گیارہ سالوں میں سب سے کم تھا یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کیا ہے ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے کٹھا کیا ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا ان کے لیے سہولتیں دیں تاکہ ریمٹن سے سب سے زیادہ آئیں ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ پانچ بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئی سب سے کم برے کم برے صغیر میں بیروزگاری پاکستان کے اندر تھی ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بیروزگاری تھی اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں اب ہندوستان میں لیٹس فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً پچ پن لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں ہمارے سے سات گناہ بڑا ہے نا تو ہمارے اکتیس ہزار اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی ایکانومی بھی بچائی اپنے غریبوں کو بھی بچایا اور آج آکے ہمیں کہہ رہا ہے کہ بڑا مشکل پاکستان دیا ہے ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے وہ ڈانلڈ لو کے ساتھ جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ کو گروایا جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہیں ہم وہ ملک آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لوں سسٹینبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا جی پانچ ایشاری ہے چھ فیصیت گروتھ ریٹ نہیں ہے ہندوستان کا اس دور میں ساتھ فیصد سے مائنس سیون پرسنٹ گروتھ ریٹ گئی اسی دور میں ہماری پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے گروتھ کے فائٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ اور ایم ایف نے کنفرم کیا یہ کوئی جالی فگرز نہیں ہیں تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان نے روزگار ہمارے دور میں بڑھا ہم نے اپنی ایکانومی بھی بڑھائی ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے اور آپ آ کے ڈرامیاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ملا ہے آپ نے ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ اب دیکھیں تو سارا پاکستان کے کرمنلز آ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں کوئی قاتل ہے کوئی زمانت پہ ہے کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آ کے بڑھا دے کونفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر ان میں اور آگ کہہ رہا ہے جی میں فوج کو جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں ان کا کیا کام تھا وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چون چون کرتا تھا باہر جا کے فوج کو ٹیک کیا بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے اور بیٹی یہاں صرف بولتے ہیں کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے وہ بھی فوج کو ٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں وہ فوج کی بات کر رہا ہوں آج آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ہے ان کے آنے پہ سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیہ ہوئی ہیں میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیہ ہوئی ہیں کیوں خوشیہ ہوئی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹ بانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے یہی ڈان لیکس کیا تھی ہندوستان کو پیغام پڑھا جی رہی ہم تو ہاری تو فوج ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے اپنی فوج کو برا بلا کروا رہا ہے وہاں جا کے سارا حسین اکانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کنٹرول ہیں ان کو مل رہا ہے وہاں ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں اور شرب آنے چاہیے ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میرے کوئی بار پروپیٹیز نہیں ہے میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے میں نے دم دبا کے ہر بار یہ لندن نہیں بھاگ جانا ہم نے یہاں رہنا ہے ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملک کے اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے یہ میں پولٹکس نہیں کر رہا میں جہاد لڑا ہوں ان کے خلاف اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ پولٹکس اب نہیں کر رہے ہیں یہ پولٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو آپ کی پولٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اپنے حلقوں میں جائیں کہیں دروازے پہ چلے جائیں تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے نا ووٹ لینے کے لیے اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے جو جو گیا ہے مکہ مدینہ جو گیا ہے جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ہیں ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا شہریار یہ ٹائم تھا یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوں یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے آپ ملک کی تقدیر بدلیں نکلے ہیں پہلی دفعہ اتنی بداری آگئے لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں میں نے کبھی اس طرح کا محول نہیں دیکھا جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جو بھی گیا مکہ مدینہ جس نے شہریار کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچ گئے پوچھو اسے کیا دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آئر کاٹ دی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں ہم تو اپنی شبے دعا کر رہے تھے ہمیں تو بعد میں پتا چلے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ اتنے کرمنلز ہیں ساری زندگی جوٹی ایف آئی آر جوٹے کیسز یہ شباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ آئے ہیں اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹینر منسٹر یہ سارے کرمنلز ہیں شرم آنی چاہیے تم کہیں بھی پبلک میں نکلو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں تم جدر پاکستانی ہیں دنیا میں جدر بھی چلے جاؤ دو نارے لگیں گے غدار اور چور یہ تم دونوں یہ تمہارے پیچھے جائیں گے یہ نارے اور اس لیے کسی قسم کا ہم نے نہ سپیکر ہمیں مانتے ہی نہیں ان چوروں کو نہ ہم اسیمبلی مانتے ہیں نہ ان کی چوروں کے سپیکر مانتے ہیں کوئی ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں ہم نے کوئی ان کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسیمبلی میں تھوڑے لوگ بٹھا کے اور کیونکہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے ان کا کہیں گے جیے دیکھیں فراڈ آپوزیشن آگئے اور آپوزیشن آگئے بس یہ کارویہ چلائے گے ہم صرف ایک چیز جاتے ہیں الیکشنز اور یہ جو مارچ ہے اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دیا پرویس کھٹک اور شاہ محمود نے دیکھیں میں نے کال دوں گا بیس تاریخ کے بعد اور بیس تاریخ کے بعد جو اسلام آباد نہیں آ سکتا اور کئی بڑے دور علاقے ہیں آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے لیکن نکلنا آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ آپ سے ڈیریکشن چاہیں گے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دے ہمیں آنے کے لیے یا کیمے کے نان کھڑ لائیں تو پھر ہم آئیں گے لوگ آپ سے ڈیریکشن چاہیں گے آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے اور میں کیا کریں گے جب یہاں آکے وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو بتاؤں گا انہوں نے پلان کیا ہوئے بند کمروں کے اندر مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے یا ایک اور بھی انہوں نے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارق کر دیں ڈرے تو بہت ہوئے نا یہ قوم ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئی ہے یہ جو بھی کریں گے جو بھی یہ پلان کریں گے اپنا ہی نقصان کریں گے ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے نکالنا ہے لوگوں کو لوگ تیار ہیں آپ نے صرف ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کرنا اپنے اپنے حلقوں میں جائیں لوگوں کو تیار کریں جن کے حلقے نہیں ہیں جو ریزرف ٹھیٹس ہیں آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نکلنا چاہیے پنڈی میں ڈیفرنٹ زگے پہ جانا چاہیے آپ کو بزاروں میں جانا چاہیے جس طرح میں نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں لوگوں کو آپ تیار کریں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں شاید ایک سکسٹی فائی وار مجھے چھوٹا سا یاد ہے ابھی بھی تیرہ چودہ سال کا کہ سارے پاکستان میں ایک جنون آیا ہوا تھا لیکن میں نے کبھی اس طرح لوگوں کے اندر جذبہ نہیں دیکھا اللہ نے لوگوں کی خودداری جگہ دی کیونکہ میں نے یہ بڑا سوچا کہ ایک دم یہ ہوا کیا ہے پھر سے میں کہوں یہ تمہیں چھبیس سال سے وہی باتیں کر رہا ہوں لیکن میرے خال میں دو چیزیں جو کمبائن کی ہیں نا تین چیزیں تین چیزیں کمبائن کی ہیں نمبر وان کہ لوگوں کو اتنا یعنی اپنی توہین سمجھی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک ڈانرل لو جیسا ایک اندر سیکٹری حکم کر رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹھاؤ نو کانفیڈنس موٹ کے ذریعے حکم کر رہا ہے ان میں سے کہ بے شرم نے کہا جی ایسے تو آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس کو اس طرح کے حکم آتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان اس طرح کا مراسلہ بھیجو نہ تو دیکھو ان کا کیا ریکشن آتا ہے ہمیں یا یورپین یونین کے امبیسٹرز ہمیں کہتے کہ جناب کنڈیم کرو روس کو ہندوستان کو کہو نا وہ تو تیل لے رہا ہے اسے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈگریڈ کی ہے ہم نے اپنے آپ کو ان کے پیروں کے نیچے پھینک ہے ہم خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں اور ہم نے ہونے دیا اپنے آپ کو استعمال اس لیے اس طرح کی آپ کو تکبر بھرا جناب وہ کمانڈ کرتا ہے کہ اپنے وزیر آزم بائیس کلوڑ لوگ کے الیکٹڈ وزیر آزم وہ کہتا ہے اس کو نکال دو اور پھر کہتا ہے اسے پتا تھا کہ چیری بلوسم آ رہا ہے اس نے کہا پھر جو آئے گا تو ہم معاف کر دیں گے سب کچھ یعنی بائیس کلوڑ لوگوں سے اس طرح کی توہین کرنا ایک تو مجھے لگتا یہ لوگوں کے دلوں میں لگیا اور دوسرا لے کے کس کو آئے ہیں چلیں کوئی اچھے پڑھیں لکھیں لوگوں کو کوئی صاف سود چلیں لے ہی آتے شاید ہم وہی تسلیم کر جائے ہمارے سے بہتر ہوں سارا پاکستان کا جو گند اٹھا کے اوپر بٹھا دیا جو اس ملک کا چور چکا ڈاکو کاتل اس کو آ کے اوپر بٹھا دیا اور باپ بیٹے کو پنجاب اور ادھر پکڑا دیا باپ بیٹا دونوں زمانت پہ ہے سولہ عرب روپے کی تو ایف آئیہ کا کیس ہے باقی چالیس عرب روپے کے کیسز ہیں یہ دوسری توہین ہے کہ شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک تو گممنٹ گرائی اوپر سے یہ چوروں کو پر آکے بسالت کر دیا یہ دوسری چیز لوگوں کو لگی اور تیسری چیز یہ جو بے شرم لوٹے تھے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سندھ ہاؤس کے اندر بک رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کوئی یہاں سوو موٹرو ایکشن کوئی کچھ کسی کو فکر نہیں کہ سارے ملک کی جمہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں سارے ملک کا اخلاقیت کو تباہ کر رہے ہیں بچوں کو کیا آپ مثال دے رہے ہیں کہ جناب بک رہے ہیں آپ کے پبلک ریپیزنٹیٹیف جن کی عزت ہونی چاہیے بک رہے ہیں کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہے باقی تو بڑی جلدی ایکشن لیے گئے ہیں ابھی تک آپ کتنی دیر ہو گئی کوئی ایکشن نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کل کیس لگتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن صرف یہ کہ ساری جمہوریت کا مزاق آئین کا مزاق ملک کا مزاق ہلکے میں جن لوگوں نے ووٹ دیئے تھے ان کی اتوہین اور یہ تین چیزیں ہیں جو میں سمجھوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو غصہ اور لوگوں کو ایک کونسا خوش کون اچھا عمران خان کے جانے پر خوش کون ہوتا ہے اسرائیل خوش ہوا ہے اسرائیل کے اخبارات دیکھ لیں ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں یاگر تو ہندوستان دوست ہے تو پھر یہ شباز شریف کی انہوں نے بڑا انہوں نے بڑی اس کی خیرت مقدم کی بڑی خوشیاں بنائیں کہ یہ آگیا چیری بلاسم اور کون خوش ہوا وہ جو خاکے بنانے والا ہالنڈ کے اندر جو جو جس نے توہین رسالت کی جس نے ان کی توہین کی وہ بڑا خوش ہوا جانے پہ جائے کہ ان کے کون کون ان کے آتے ہوئے خوش ہوا اور کون میرے جانے پہ خوش ہوا اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج میری پیشن کو ہی سننے پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اس طرح کی ایونٹ ایک ملک کا بالکل راستہ مور دیتے ہیں یہ ملک جو جس طرف انہوں نے ہمیں پھسایا ہوا ہے نا کہ کرزے لے رہے ہیں اور کرزے لے کے کرزے کے سود واپس کر رہے ہیں یہ جب قوم یہ جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے پھر قوم ٹیکس بھی کٹھا کر لیتی ہے جس طرح فلڈ آیا اربوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ساری قوم نے پورا کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب تک ایک قوم نہیں بنتی اپنا اپنا سارے کھیلتے ہیں جب قوم بن جاتی ہے سارے پھر ایک ٹیم کے لیے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں ملک کے لیے اور وہ پھر اس کے لیے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ اور آپ نے پلیز آج سے ٹائم لی زائر کرنا اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے اسلام وقت میں چیئرمند تحریک انصاف پارٹن انماؤں سے خطاب کر رہے تھا کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ میں نے فوج کی توہین کر دی ہے شہباز شریف انتہائی جھوٹ بول رہا ہے ساتھ ہی کہا کہ کل میرا جہلم میں جلسہ ہے وہاں شہباز شریف کو بھرپور جواب دوں گا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا جذبہ اور جنود نہیں دیکھا چھبیس سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ قوم کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ہم نے اوورسیس پاکستانی کو انکریج کیا ان کو سہولیات دیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ قوم پھر ایک ہو گئی ہے اور میری بات کو سنجیدہ لے رہی ہے لگتا ہے اللہ نے ایک دم قوم کو جگہ دیا ہے اسلام آباد میں چیئرمند پیٹی آئے امران خان پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرے تھے جہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ میں نے فوج کی توہین کی کل میرا جہلم میں جلسہ ہے وہاں شہباز شریف کو جواب دوں گا